حاجرہ دردانہ کے پاس چاہتی ہے اور دردانہ کو جا کر بتاتی ہے کہ سہیل سے نہیں بلکہ ماپارہ جو ہے وہ رائد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور سہیل کو صرف اور صرف اتھیار بنا رہی ہے آگے سے دردانہ کہتی ہے کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آگے سے حاجرہ جواب دیتی ہے بہتر یہی ہے کہ آپ رشتہ توڑ دیں کیونکہ رائد صرف اور صرف ماپارہ سے ہی پیار کرتا ہے اور اسی سے ہی شادی کرے گا جیسے ہی وہ گھر آتی ہے تو شائلہ کافی نراز ہوتی ہے اس پر اور اس کو کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو تمہیں کیوں سکون نہیں ملتا کسی کی زندگی برباد کیے بغیر اس پر آپ دیکھیں گے کہ حاجرہ جواب دیتی ہے جو حقیقت ہے میں نے وہی کہا ہے اس کے بعد حاجرہ غصے میں جا کر بولتی ہے سہیل سے اور سہیل وہی پر اس کو طلاق دے دیتا ہے اور شائلہ اس کو روکنے کی بڑی کوشش کرتی ہے لیکن سہیل اس کو طلاق دے کر ہی رہتا ہے ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے ہی سہیل کال کرے گا حاجرہ ماپارہ کو کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے اور تم اس سے اب شادی کر لو اس کے بعد ماپارہ صاف صاف جواب دے دے گی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے سارا کچھ کر رہی تھی یہ تھی ناظرین آنے والی قسط جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے مزید اسرہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کائنڈی چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ